ڈرامی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ انات اشلے میں آگ لگ جاتی ہے فینگ جوگی ایک بلائنڈ بچہ ہوتا ہے وہ اپنی فرینڈ مومو سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا تب بھی دوسرے کمرے سے کن انہیں بچانے کے لئے ہیلپ مانگ رہی ہوتی ہے وہ لوگ گیٹ توڑ کر اسے بھی بچا لیتے ہیں پھر ہوتے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ایک لکڑی کا سمان ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے مومو فینگ اور ان کو دھکا دے کر دور کر دیتی ہے اور خود انجر ہو جاتی ہے فینگ بہت شکر گر جاتا ہے تب کن اکیلے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے مومو اس سے کہتی ہے کہ بردر فینگ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ وہ بہت رچ ہے اس کی بائی لیچی کو پیرنٹ نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اگر تم اسے بچاؤگی تو وہ تمہیں فیچر میں ریپے کرے گا یہ سن کے گنگ فینگ کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے کیپٹر لوس سے پوچھتے ہیں کہ اندر کوئی اور بچا ہے تب کن انہوں نے منع کر دیتی ہے اس کے بعد کچھ لوگ مومو یعنی جاؤسی کو لے کر ہوسپیٹل آ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے تو ہارڈ ڈیسز ہے جلدی سے کارڈیولوجس کو بھیجو اس کے بعد ہمیں دس ساروات کا سین دکھاتے ہیں جہاں فینگ شہر کا سب سے رچ منٹ چینگ شاو بن جاتا ہے دوسطہ ہمیں جاؤسی کو دکھاتے ہیں جو کہ بلائنڈ ہو جاتی ہے پر چینگ آج بھی مومو کو ڈھونڈا ہوتا ہے جاؤسی بھی فینگ کو یاد کر رہی ہوتی ہے سیکیٹریا کا چینگ سے کہتا ہے کہ ہمیں میں اس مومو مل چکی ہیں چینگ کہتا ہے پھر مجھے اس کے پاس لے چلو دوسطہ رکھن نے جاؤسی کو جینگ کو سیل کر دیا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تم میری ٹوئے ہو اور وہ اس کے پر وائن گرانے لگتا ہے اسی ہوتل میں چینگ بھی مومو کو ڈھونڈنے آتا ہے وہ لوگ جاؤسی کا مجھاک اڑانے لگتے ہیں تب ہی چینگ اس کے گلے میں پینڈٹ دیکھ لیتا ہے جب وہ جاؤسی کے پاس آتا ہے تب وہ گھبرا جاتی ہے جس سے وہ پینڈٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے تب سیکیٹری چین سے کہتا ہے کہ جلدی چلیے مس مومو ہمارا ویٹ کر رہی ہے چینگ وہاں صرف چلا جاتا ہے تب اسے انگزاؤسی کو وہ پینڈٹ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پریسیڈن کسی مومن کو دیکھتا بھی نہیں ہے وہ تمہیں بچانے آ گیا پھر وہ کارکر بھی بولتا ہے کہ ہمیں پلین کو چینج کرنا ہوگا مجھے جادہ اچھا کینڈیڈٹ مل گیا ہے پھر وہ جاؤسی کو پکڑ کر ایک روم میں لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تم یہی رہو دوسطور چینگ کو بھی چکر سے آنے لگتا ہے اسے کسی نے وائن میں ڈرگ ملا کر پلا دیا تھا وہ جاؤسی کے روم میں آ جاتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے پھر وہ جاؤسی کے ساتھ نائٹ سپن کر لیتا ہے صبح جاؤسی اس سے کہتی ہے کہ میں پلیس کو کال نہیں کروں گی پلیس مجھے جانے دو تب ہی وہاں زینگ اور اس کے ڈیڈ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مسٹر چینگ آپ کو لڑکی کیسی لگی جو میں نے آپ کے لئے ارینج کی تھی چینگ اسے تھپر مارتا ہے چینگ کہتا ہے کہ آپ ایک آنات لڑکی کو نہیں ڈون رہے تھے میں نے آپ کے لئے ایک ریڈی مین لڑکی ارینج کی تب بھی آپ خوش نہیں ہوئے چینگ کہتا ہے تو تم نے مجھے جھوٹی نیوز کا یوز کر کے جال میں فسایا ہے چینگ کہتا ہے کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساؤ سوٹی پر گیو اپ کر دیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا اور اس لڑکی کا ویڈیو کل کی ہیر لائنز میں ہوگا چینگ کہتا ہے میں تو اپنی فیانس کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو کہ فیانس ہونے کے لاتے مجھے کرنا چاہیے چینگ کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے یہ اندھی لڑکی تمہاری فیانس کیسے ہو سکتی ہے چینگ کہتا ہے کہ یہ پہلے نئی تھی پر ابھی میری فیانس ہو گئی ہے تب ہی وہاں چینگ کا سیکیٹری بھی آ جاتا ہے چینگ اس سے کہتا ہے کہ سب کو اناؤنس کر دو کہ ہماری جتنے بھی پروپٹی اور کمپری ہیں وہ چینگ فیملی کے ساتھ اب کبھی کوپریشن نہیں کریں گی چینگ کہتا ہے کہ تم اپنی حد مت پار کرو تب اس کے ڈینڈوں سے تھپر مارتے ہیں اور چینگ سے معافی مانگنے لگتے ہیں پر گارڈ انہیں پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں پھر چینگ جاوسی کو دھکا دے کر دور کر دیتا ہے اور سیکیٹری سے کہتا ہے کہ اسے پیسے دے کر میٹا سولف کرو میں اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا سیکیٹری جاوسی کو کل نائٹ کے لئے پیسے دے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہاں کین آ جاتی ہے جاوسی اس سے کہتی ہے کہ میں نے پچپن سے لے کر آج تک کتنے سارے کرس چکانے میں تمہاری ہیلپ کی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو کین کہتی ہے کہ یہ سب تم مجھے او کرتی ہو اگر تم نے اس اندھی لڑکے کو بچانے کے لئے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہوتا تو کیا میں اس طرح جلتی کم سے کم میں خود کو بیچنے کے لائق تو ہوتی تبکہ ان کے پاس ہسپیٹل سے کول آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے ہسپیٹل کا بل بھرنے کے لئے اگر آپ اسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اوکسیجن ٹیوب ہٹا دیجئے جاوسی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے نا پھر تم نے گینما کا میڈیکل بل کیوں نہیں بھرا کین کہتی ہے کہ وہ آنازشلی کی ڈائیکٹر ہے میری کوئی ریل گرینما نہیں ہے جو میں انہیں بچاؤں اور وہ جاوسی کے پیسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے باہر سیکیٹری کن کے ہاتھوں میں پیسے کا باکس دے کر کہتا ہے کہ یہ تو میں نے میس جاوسی کو دیا تھا پھر وہ دونے جاوسی کے پاس آ جاتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جاوسی کہتی ہے کہ پلیز میری بیگ میں سے مجھے میڈیسن لے کر دیجئے چینگ اس کے بیگ میں سے وہ میڈیسن نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہارٹ کی بیماری کی دوائی ہے پھر وہ اسے ہسپیٹیل لے کر جاتا ہے جہاں وہ نرس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اس کے پاس سے کوئی پینڈٹ ملا ہے نرس اسے منع کر دیتی ہے تب ہی وہ سیکیٹری آ کر کہتا ہے کہ میس مومو یہاں آ گئی ہیں چینگ یہ باہر نکلتا ہے تب ایک لڑکی پینڈٹ پیر کر خود کو مومو بتانے لگتی ہے چینگ اس کا پینڈٹ لے کر اپنے پینڈٹ میں ملاتا ہے پر وہ میچ نہیں ہوتا چینگ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے وہ لڑکی سچ بولنے میں نارٹک کر رہی ہوتی ہے تب چینگ سیکیٹری سے کہتا ہے کہ اس کا موں کھلواؤ سیکیٹری اسے تین چاہ تھپڑ مارتا ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے آج جینگ نے بھیجا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ لڑکی بننے کا نارٹک کروں جسے آپ ڈھونڈ رہے تھے دوسرا کنگ چینگ کے گلے میں وہ پینڈٹ دیکھ لیتی ہے جو اس نے بچ پر میں فینگ کے گلے میں دیکھا تھا وہ چینگ کو انڈرینٹ پر سرچ کرتی ہے وہ کہتی ہے تو جاوسی کا فینگ اب اس سر کا سب سے رش آدمی بن گیا ہے اس کے بعد جاوسی اپنا پینڈٹ ڈھونڈنے لگتی ہے ڈاکٹر جی اسے پینڈٹ لاکہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے سائیڈ میں رکھ دیا تھا تب انہیں ایسا کر کہتی ہے کہ 52 کے پیشن کو ہوش آ گیا ہے جسے سنکا جاوسی گرانما کے پاس آ جاتی ہے گرانما کہتی ہے کہ میرے بیٹ کے پاس ہاؤس بک ہے اور بینگ کے کارڈز ہیں تم اپنی لائف اچھے سے جینا جب تک فینگ تمہیں ڈھونڈنے نہیں آتا اور یہ کہ کر وہ بہنش ہو جاتی ہے ڈاکٹر جی جاوسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں گرانما کا کٹنی ٹرانسپانٹ کرنا ہوگا جس کے لیے پانچ لاکھ روپے کی جروت ہے جاوسی گرانما کے گھر آتی ہے جہاں اسے وہی کارڈ ملتا ہے جو بچ پر میں فینگ نے اسے دیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں اس کارڈ میں بہت سارے پیسے ہیں جاوسی کہتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں نہیں چاہتے کہ تم مجھے چھوڑ کا جاؤ فینگ کہتا ہے کہ میں واپس تمہیں لینے آوں گا یہ کارڈ تمہاری ہارٹ سرجری کے لیے ہے پریزر میں کن وہاں آکا جاوسی سے ہاؤس بک اور بینگ کارڈ مانگنے لگتی ہے جاوسی سے کارڈ نہیں دیتی تب وہ اسے چھیننے لگتی ہے جس سے وہ کارڈ پڑ جاتا ہے کن کہتی ہے اب یہ کارڈ تمہارے لیے بھی کسی کام کا نہیں ہے جاوسی کن کو مارنے لگتی ہے اور اس سے لڑنے لگتی ہے تب ہی اس کے ہارٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ میڈیسن لینے لگتی ہے پر کن اس کی میڈیسن کو گرا دیتی ہے اور اس سے ہاؤس بک اور پینڈر لے کر چلی جاتی ہے جاؤسی کہتی ہے کہ اب میں گررمہ کو بچانے کے لئے پیسے کہاں سے لاؤں گی تب اس کے دیماغ میں چینگ کا خیال آتا ہے وہ چینگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے پانچ لکھ روپے ادھار مانگنے لگتی ہے چینگ کہتا ہے تو تم خود کو دوبارہ سیل کرنے آئی ہو وہ سیکیٹر سے کہتا ہے کہ جاؤسی کا کپڑے چینج کروانے میں ہیلپ کرو جاؤسی کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی وہ کپڑے چینج کر کے چینگ کے پاس آ جاتی ہے چینگ اسے سرف کرنے کے لئے بولتا ہے پھر وہ جاؤسی کو کس کھانے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں پھر وہ اسے دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پیسے لو اور یہاں سے نکل جاؤ جاؤسی ان پیسوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب اس چینج وہاں پڑے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کارڈ اتنا سیمیلر سا کیوں لگ رہا ہے سیکیٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ہی کارڈ ہے جس میں آپ نے پیسے ڈپوزٹ کر رکھے تھے چینگ سوچتا ہے کہیں یہی تو مومو نہیں ہے تب اس چینگ اسے بھی ہسپیٹل سے باہر نکل رہی ہوتی ہے چینگ کے پاس کن کا کول آتا ہے وہ اسے برادر فینک کہہ کے بلانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بھول کے آپ کو وہ پینڈٹ یاد ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا اور وہ اسے پینڈٹ کی فوٹو سینڈ کرتی ہے جسے دیکھ کر چینگ وہاں سے چلا جاتا ہے کن کہتی ہے کہ دونوں ہی کتنے بے فکوف ہیں جو سامنے ہو کر بھی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے ہیں پھر وہ چینگ نانکی گنڈے کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے جاؤسی کو کہیں دور سر کرنے کے لیے بولتی ہے دوسرہ چینگ کو باروہ جاؤسی مومو لگ رہی ہوتی ہے وہ سیکیٹری سے پھر سے جاؤسی کے پاس چلنے کے لیے بولتا ہے جب وہ واپس ہسپیٹل کے پاس آتے ہیں تب وہاں جاؤسی نہیں ہوتی چینوں سے ڈھونڈنے کے لیے بولتا ہے پھر وہ اس گنڈے کو جاؤسی کو لے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پھر چینگ اس گاری کا پیچھا کرنے لگتا ہے کن چین سے کہتی ہے کہ مجھے جلتی سے گاری سے نیچے اتارو وہ کہتا ہے کہ گاری رکھا کر تم مجھے ماننا چاہتی ہو تمہیں دیکھتا نہیں کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے کن چاکو اٹھا لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو ویسا کرو جیسا میں کہہ رہی ہوں چین گاری کو روک دیتا ہے جس سے کن اتر کر بھاگ جاتی ہے تب ہی وہاں چین بھی آ جاتا ہے وہ جاؤسی کو اٹھا کر ہوسپیٹل لے جاتا ہے دوستہ چین کن سے بولتا ہے کہ تمہارے مجھے دھوکہ دینے کی ہمت کیسے ہوئی آج میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا ہوسپیٹل میں چینگ کو کور آتا ہے کہ اس آدمی نے مجھ جاؤسی کو کڈنیپ کیا تھا وہ مر چکا ہے تب ہی وہاں کن کو بھی جکمی حالت میں ہوسپیٹل لے جاتا ہے وہ چینگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ فینڈری میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا چینگ سوچتا ہے کہ اگر یہ مومو ہے تو جاؤسی کون ہے پھر وہ اس کے پینڈرڈ کو اپنے پینڈرڈ سے ملا کر دیکھتا ہے پینڈرڈ میچ ہو جاتا ہے کن کہتی ہے کہ میں ہی آپ کی مومو ہوں یہ پینڈرڈ آپ کی فیملی کی وراثت ہے جب آپ دس سال کے تھے تب گلتی صاحب سے یہ ٹوٹ گیا تھا اور آدھا حصہ آپ نے مجھے دے دیا تھا پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کو بچانے میں لگ بھگو میں آگ سے جل ہی گئی تھی چینگ اسے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی میری مومو ہو تب ہی وہاں چینگ کو مارنے کے ضرم میں کن کو پکڑنے کے لیے پولیس آ جاتی ہے کنگ چینگ سے کہتی ہے کہ میں وہ دن تم سے ملنے گئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کڈنیپ کر لے گا میں نے سیلف دیفنڈرز کے فیس پر مارا تھا میں نے اسے جان سے نہیں مارا ہے دستہ جاؤسی کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور نرسے گرینڈما کے بارے میں پوچھتی ہے نرس کہتی ہے کہ آپ کی گرینڈما کی سرجری سکسیسفل رہی ہے پھر جاؤسی گرینڈما کو دیکھنے آتی ہے تب ہی اسے کن کے آواز آنے لگتی ہے وہ اس وارڈ میں آ جاتی ہے کین اسے سسٹر کہنے لگتی ہے چین کہتا ہے تو یہ تمہاری سسٹر ہے کین کہتی ہے کہ اسی نئی چین کو میرے پاس بھیجاتا مجھے حام کرنے کے لیے جاؤسی کہتی ہے کہ کون چین یہ تم کیا بول رہی ہو تب پولیس کہتی ہے کہ اگر کرنا بند کرو اور وہ کن کو پکڑ کر لے جاتی ہے جاؤسی چین کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کن اچھی لڑکی نہیں ہے اس سے دھوکہ مت کھاؤ پر چینگ اسے کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرتا اس کے بعد سیکیٹری چینگ سے کہتا ہے کہ میرے پرمو بے گناہ ثابت ہو گئی ہیں انہوں نے جو کیا تھا اسے سیل فڈیفنس میں مانا گیا ہے چینگ کی فیملی نے بھی انڈرسٹینڈنگ لیٹر پر سائن کر دیئے ہیں اس کے بعد گرنما جاؤسی سے کہتی ہے کہ تمہارا پینڈٹ کہاں گیا کہیں کن نے پھر سے تمہیں بولی تو نہیں کیا جاؤسی کہتی ہے نہیں وہ پینڈٹ مجھ سے گلتی سے کھو گیا ہے گرنما اپنے من میں بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں اب وہ پینڈٹ میں تمہارے لیے دھون کر لاؤں گی اس کے بعد گرنما چینگ کے گھر پر آ جاتی ہے تب ہی وہ وہاں کن کو دیکھتی ہے کنگ چینگ کو آفیس کی میٹنگ میں جانے کے لیے بولتی ہے گرنما کہتی ہے کہ وہ فینگ ہی تھا نا تم نے اسے جاؤسی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور تم نے اس کا پینڈٹ کیوں پین رکھا ہے کنگ تو مومو بننے کا ناٹک تو نہیں کر رہی ہو کنہ اسے دھکا دے دیتی ہے گرنما کہتی ہے کہ جاؤسی نے اسے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہے اس نے دس سالوں تک اس کا ویٹ کیا ہے میں ابھی جاکہ فینگ کو سب سب بتاتی ہوں کہ انہوں نے پینڈٹ واپس دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے پھر وہ گرنما کو ان کے گھر لے آتی ہے جاؤں وہ گرنما کو انہی بات تمہ فسلا کر انہیں سیڈیو سے دھکا دے دیتی ہے جس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کن واپس اپنے پینڈٹ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب جاؤسی روم سے باہر آتی ہے تب اسے گرنما ڈیت ملتی ہے اس کے بعد جاؤسی گرنما کی فوٹو کو لے کر رو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کن آ کر گرنما کی تصویر کو توڑ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اول ومن خود سے مر گئی ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے جاؤسی کہتی ہے کہ تم کتنی کرول ہو گرنما نے ہمیں بارہ سالوں سے پالا تھا میں تمہیں آج مار ڈالوں گی کن کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے وہ ہمیشہ تمہیں لائک کرتی تھی تمہیں ہر ایک اچھے چیز دیتی تھی اور مجھے ہمیشہ اپنی خوشیوں کے لئے لڑنا پڑتا تھا پھر میں غلط کیسے ہو گئی تب ہی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے جاؤسی چین سے کہتی ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے اس نے گرنما کو مارا ہے گرن کہتی ہے کہ پھر اس میری سسٹر کو بلیم مت کرنا گرنما کے گم میں وہ بہت جارہ ہٹ ہو گئی ہے جنگ جاؤسی سے کہتا ہے کہ تمہاری گرنما ایکسیڈنٹلی مری ہے اس میں گن کا کوئی دوش نہیں ہے پھر وہ گن کو لے کر ماں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر جی جاؤسی کو بتاتے ہیں کہ وہ دو مائنر سے پریگنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تمہاری لائف کے لئے رسکی ہو سکتا ہے تمہاری ہارڈ ڈسس اس سے اور بھی جارہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے جاؤسی کہتی ہے کہ گرنما کے جانے کے بعد میرا کوئی اپنا نہیں ہے فائنلی مجھے پھر سے کوئی اپنا مل چکا ہے میں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد کن جاؤسی کے گھر آتی ہے جہاں وہ اس کے پریگننسی ریپورٹ کو دیکھ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے چینگ کے بچے سے پریگنٹ ہونے کی ہمت کیسے ہوئی تم میرا فیٹر برباد کرنا چاہتی ہو اس بچے کو مرنا ہوگا جاؤسی کن کو دھکا دے کا نیچے گرا دیتی ہے تب ہی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے وہ کن کو اٹھاتا ہے کن اس سے کہتی ہے کہ سیستہ بری پرسن نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے تب ہی جاؤسی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے جس سے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس سے وہاں پینڈٹ پڑا ہوا ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو بری در فینک کا پینڈٹ ہے چینگ اس سے وہ پینڈٹ چھنکا چلا جاتا ہے اس کے بعد جاؤسی چینگ کے گھر آ جاتی ہے وہ چینگ سے کہتی ہے کہ میں ہی مومو ہوں کہ تمہیں مجھے پہچانا نہیں چینگ کہتا ہے کہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ نہیں مومو ہے جاؤسی کہتی ہے کہ میرا پینڈٹ چھرا کر مومو ورنے کا ناٹک کر رہی ہے میں بینا پینڈٹ کی بھی پروف کر سکتی ہوں کہ میں ہی مومو ہوں جب تم چھے سال کے تھے تب کچھ لوگوں نے تمہیں بولی کیا تھا اس وقت میں نے ہی تمہیں بچایا تھا جب ان لوگوں نے تمہیں پتھر مارا تھا تو اس پتھر کو میں نے ہی بلوک کیا تھا چینگ کہتا ہے کہ بس کرو مجھے کنے سب بتا دیا ہے کہ تم نے یہ ساری سٹوری اسی سے سنی ہے اپنی ایکٹن کرنا بند کرو اور وہ گارڈ سے کہہ کے اسے بھکا دیتا ہے جاؤ سے پھر سے چینگ کی گھر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس بار میں نئے ایویڈنس لے کر آئی ہوں میں اس بار پروف کر دوں گی کہ میں ہی مومو ہوں وہ چینگ سے کہتی ہے کہ تمہیں وہ گروپ فوٹو یاد ہے جب ہم نو سال کے تھے تب گرینڈما نے ہمارے بیگ پر کچھ ورٹس لکھے تھے اس میں انہوں نے میرے بیگ پر مو اور کنگ کے بیگ پر سنو لکھا تھا اس لئے میں نے برزر فینگ کا دیا ہوا پینڈ بھی پہن رکھا تھا اب تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ مومو کون ہے جب چینگ اس فوٹو کو دیکھتا ہے تو وہ فوٹو دھنڈلی ہوتی ہے کین کہتی ہے کہ سسٹر یہ فوٹو تو دستر پرانی ہے اس میں تو کسی کا فیس بھی نہیں دکھ رہا ہے چینگ کہتا ہے اگر تم پیسو کے لئے یہ سب کر رہی ہو تو مجھے بتا دو تمہاری انچالوں کو دیکھ کر مجھے تم سے گھن آتی ہے چینگ کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو چینگ کہتا ہے کہ تم اپنی پوری لائف اندھیر نہیں ڈیز اف کرتے تھے چینگ کو گھستا آ جاتا ہے اور وہ دیوار پر اپنا ہاتھ مار دیتا ہے اس کے بعد جب جب چینگ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب کچھ گنڈے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بچ تمیجی کرنے لگتے ہیں چینگ وہاں آقا چینگ سے کہتا ہے کہ اگر تم کن سے معافی مانگو گی تو میں تمہیں بچا لوں گا چینگ کہتا ہے کہ میں نے کچھ گلت نہیں کیا ہے میں اسے معافی کیوں مانگو گی چینگ کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں میری ہیلپ کی جرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ گنڈے چینگ کے ساتھ بتمیجی کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ڈاکٹر جی آ کر اسے بچاتے ہیں چینگ واپس چینگ کو بچانے آتا ہے پر وہ ڈاکٹر جی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں میری ہیلپ کی جرورت نہیں ہے اس کے بعد جاؤسی ڈاکٹر جی سے تھینکیو بولتی ہے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم میری فرینڈ ہو تمہیں تھینکیو بولنے کی جورت نہیں ہے جاؤسی کہتی ہے کہ تم مجھے تھوڑے ہی دن پہلے ملے ہو اور تم مجھے اپنا فرینڈ ماننے لگے پر جو میرے سالوں سے فرینڈ تھا اس نے تو مجھے پہچانا بھی نہیں یہاں تک کیوں مجھے مصیبت میں چھوڑ کر چلا گیا ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم میسٹر چینگ کی بات کر رہی ہو اگر تم برا نہ مانو تو تم مجھ سے باتیں شیئر کر سکتی ہو شاید میں تمہاری کچھ ہیل کر پاؤں پھر جاؤسی اسے سارے اسٹوری بتانے لگتی ہے ڈاکٹر جی کہتے ہیں تو تمہیں اپنی آنکھیں چینگ کو دے دی تھی جاؤسی کہتی ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتی ہوں اس لئے اپنی آئیڈنٹی کو پروف کرنے کے لیے میں ایویڈنس کریکٹ نہیں کر پا رہی ہوں ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم کسی ایسے انسان کو جانتی ہو جس نے بچ میں میں تمہیں اور تمہاری سیٹر کو دیکھا ہو تب ہی جاؤسی کی دماغ میں انکل مو کا نام آتا ہے دوسری طرف چینگ سیکیٹری سے کہتا ہے کہ مجھے کورنی آئیڈنٹ کرنے والے کی انفرمیشن نکالو سیکیٹری کہتا ہے کہ ہمیں بس اتنا پتا چلا ہے کہ آپ کو کورنی آئیڈنٹ کرنے والا انسان چینگ کہتا ہے تو وہاں جا کر پتا کرو سیکیٹری انکل مو کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس سال پہلے اس انسان سے کسی نے کورنی آئیڈنٹ کی تھی انکل مو کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں سنا تھا پر میں دوسرے کاموں میں بیزی تھا اس لئے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے یہ بات تو صرف دین شو کو پتا ہوگی سیکیٹری کہتا ہے پر ان کی تو تھوڑی دن پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو مومو نام کی لڑکی کے بارے میں کچھ پتا ہے اور وہ نے فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ ان میں اسے کون مومو ہیں انکل مو کہتے ہیں کہ میں فوٹو میں دیکھ کر نہیں بتا سکتا پر میں مل کر بتا سکتا ہوں سیکیٹری کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ان سے ملنے کے لئے آپ کی کل اپوائیمنٹ رکھیں گے اس کے بعد جاوسی انکل مو کے پاس آتی ہے وہ اسے مومو کہ کر بلانے لگتے ہیں جاوسی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا آپ کو میری لئے ہی وٹنس بننا ہوگا آپ کو سب کو بتانا ہوگا کہ میں ہی مومو ہوں انکل مو کہتے ہیں کہ میسر چینکا سیکیٹری بھی مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے کل کی اپوائیمنٹ رکھی ہے کسی کو پہچاننے کے لئے جاوسی کہتی ہے فکلا آپ کو سچ بتانا ہی ہوگا اس کے بعد انکل مو کن کو کول کر کے بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم بچ پر میڈین شو کے پیسے چوراتی تھی میں ہمیسر سے تمہیں کور کرتے آیا ہوں یہاں تک کہ وہ آگ بھی تمہارے لینڈ توڑنے کی وجہ سے لگی تھی کن کہتی ہے کہ اس کے لئے میں تمہیں کتے سارے پیسے دیئے ہیں اب تمہیں اور کیا چاہیے مشٹر مو کہتے ہیں کہ مجھے اس بعد دس ملین چاہیے کن کہتی ہے کہ تم سپنے دیکھ رہے ہو میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گی انکل مو کہتے ہیں کہ اب تم ریج بن گئی ہو مجھے پتا ہے کہ تم ابھی کیا کر رہی ہو مشٹر چینگ کا سیکیٹری میرے پاس آیا تھا ریال مومو کو ڈھونڈنے کے لئے کیا میں اسے سچ بتا دوں کہ ریال مومو کون ہے اس لئے تم چپ چاہ مجھے دس ملین دے دو پھر میں کہوں گا کہ تم ہی ریال مومو ہو کہ ان کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ چاہ کو نگل کر انکل مو کو مار دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کو تو ہمیشہ کے لئے چپ کر آ دینا چاہیے پھر وہ ان کے موبائل سے جاوسی کو کال کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر لانا تھچلے میں آ جاؤ مارنہ تم کبھی انکل مو کی آواز نہیں سن پاؤ گی دوسری طرح وہ چینگ کو بھی کال کر کے بولتی ہے کسی سب پاگل ہو گئی ہے جلدی سے آ کر مجھے بچا لو جب جاوسی وہاں آتی ہے تو انکل مو ڈیٹ پڑے ہوتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا کن کہتی ہے کہ اس نے انکل مو کو مارا ہے انکل مو کا مجھے کال آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں ریسورت دینا چاہتی ہے جھوٹ بولنے کے لئے جاوسی چینگ سے کہتی ہے کہ میرا یقین کرو میں نے کسی کو نہیں مارا میں دیکھ نہیں سکتی ہوں تو پھر میں کسی کو مار کسے سکتی ہوں چینگ کہتا ہے کہ چھپ رہو جب تمہارا راز کھلنے والا تھا تو تم نے انکل مو کو مار دیا جاوسی کہتی ہے کہ تم میرا ایک بار بھی ورسا کیوں نہیں کرتے تم ایسے کب سے بن گئے میں نے تمہارے لئے کتنا کچھ کیا تبکن ہارڈ ڈسز ہونے کا بہانہ کرنے لگتی ہے جاوسی کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس سے کوئی ہارڈ ڈسز نہیں ہے چینگ کہتا ہے کہ چھپ رہو اب تم کن کو بھی مارنا چاہتی ہو اور وہ اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد سیکیٹی چینگ سے کہتا ہے کہ میں جاوسی کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے پر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ چار مہینے سے پریگرنٹ ہے چینگ جل میں آکا جاوسی سے کہتا ہے کہ مجھے سج بتا دو پھر میں تمہارے بچے کو پروٹیک کر پاؤں گا جاوسی کہتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا ہے کانون ہی مجھے جستیج دے گا مجھے تمہاری ہیلپ کی کوئی جروت نہیں ہے دوسطر ڈاکٹر کن سے کہتی ہے کہ تم تین مہینے سے پریگرنٹ ہو کن کو یاد آتا ہے کہ یہ تو چینگ کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے ڈاکٹر کہتی ہے کہ تم کئی بار آبوشن کروا چکی ہو اگر تمہیں پھر سے ایسا کیا تو پھر تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی گھر پر چینگ بہت جارہ ڈرنگ کر لیتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر کن نے اس کو ساتھ بیر پر سو جاتی ہے صبح چینگ کن سے سوری بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل میں نے کچھ جادہ ہی ڈرنگ کر لی تھی کن کہتی ہے کہ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں پر چینگ اسے کوئی جواب نہیں دیتا کن کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم میری بورڈی کی اسکار کی وجہ سے مجھے ڈسلائک کرتے ہو اسے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے پھر وہ اپنے ہاتھ پر اکٹ لگا لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تم مجھے نہیں چاہتے تو میری جینے کا کیا مطلب ہے چینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں پر پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ میں تب تک میں شادی کی ایریجمنٹ کرتا ہوں دوسطور پرگنسی کے وجہ سے جاؤسی کو بیل مل جاتی ہے وہ ڈاکٹر جی اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو جہاں چینگ اور ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے ڈاکٹر جی جاؤسی کو اپنے ہوم ٹاؤ بھیجنے لگتے ہیں تب ہی وہاں چینگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم نے میری لائپ برباد کر دی میری موموں کے لئے ساری فیلنز برباد کر دی اور اب تم جانا چاہتی ہو ڈاکٹر جی چینگ کو روکتے ہیں پر وہ اسے مارکر گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری ومن ہے اسے صرف میں ہی تچ کر سکتا ہوں پھر چینگ جاؤسی کو لے کر گھر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بچ چاہتا ہوں کہ بچہ سمودلے پیدا ہو جاؤسی ہسنے لگتی ہے چینگ کہتا ہے کہ تم ہس کیوں رہی ہو جاؤسی کہتی ہے کہ میں خود پر ہس رہی ہوں اس دن جب میں بکشل کے نیچے دبی ہوئی تھی تب میں نے ایک ان سے تمہیں باہر لے کر جانے کو کہا تھا اس وقت بھی میں پیبس ہو کر تمہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی یہ سب میری قسمت میں پہلے سے ہی لکھا تھا اتنا کچھ دینے کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آخر میں مجھے یہ سب ملے گا چینگ کو اس کی باتیں سن کر ہٹ پھر ہونے لگتا ہے پھر چینگ کیپٹن لو کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس آ جاتا ہے وہ ان سے دس سار پہلے اناسٹر شاکی آگ کے بارے میں پوچھتا ہے کیپٹن لو کہتا ہے کہ تم وہی لڑکے ہو جو دیکھ نہیں سکتا تھا چینگ کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے کیسے بچائے تھا کیپٹن لو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نئی بچائے تھا ایک لڑکی تمہیں اٹھا کر باہر لے کر آئی تھی وہ بھی کافی سیریسلی انجر ہو گئی تھی چینگ کہتا ہے کہ اسے ہارڈ ڈسیز تھی کیپٹن لو کہتا ہے کہ نہیں بس وہ انجر تھی پر آگ بجانے کے پاس ہمیں وہاں ایک اور لڑکی ملی وہ لڑکی کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں تھی چینگ کہتا ہے آپ کو اتنا کلیری کیسے یاد ہے کیپٹن لو کہتا ہے کیونکہ اس وقت جو لڑکی میرے سامنے تھی اس نے ہم سے جھوٹکا کہ اندر کوئی نہیں ہے پر جب ہم وہاں تھوڑی ٹائم بعد گئے تو وہاں ایک لڑکی بکشل کے نیچے دبی ہوئی تھی اس کے لئے ہمیں پنشمنٹ بھی ملی تھی میں اپنے جوب کھونے ہی بالا تھا چینگ کہتا ہے کہ آپ کو ان دونوں لڑکیوں کے نام یاد ہیں کیپٹن لو کہتا ہے کہ نام جاننے کے لئے مجھے دس سال پہلے کا ڈاٹا دیکھنا ہوگا چینگو نے اپنا نمبر دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ انفرمیشن ملنے پر آپ مجھے کال کر دینا کن بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے کیپٹن لو چینگ کا کارڈ دیکھر کہتے ہیں تو یہ شہر کا سب سے امیر آدمی ہے پہلے یہ بلائنڈ سال لگتا ہے اس لڑکی نہیں اسے کون نے ڈونیٹ کیا ہوگا تب ہی کن کیپٹن لو کے پاس آتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا وہ کہتا ہے کہ تم جرہ بھی نہیں بدلی تم نے اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی کن کہتا ہے جو انفرمیشن چینگ نے آپ سے مانگی ہے آپ کو وہ دینا علاؤ نہیں ہے کیپٹن لو کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات کیوں سنوں گا تب ہی وہ انہیں ان کی بیٹی کا ویڈیو دکھاتی ہے وہ کہتی ہے اگر آپ نے اچھے سے کوپریٹ کیا تو آپ کی بیٹی صحیح سلامت گھر لٹائے گی اس کے بعد چینگ کو کیپٹن لو کا کول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سال کا کوئی ڈاٹا نہیں ہے مجھے وہ فائل نہیں ملی کن وہ انفرمیشن کو جلا دیتی ہے کیپٹن لو کہتے ہیں کہ اب میری بیٹی مجھے واپس دو کینہ انہیں ان کی بیٹی کا ایڈرز دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اب تم جنہاں واپس کیسے آتے ہو گھرپن کینگ چینگ کو اپنے پریگننسی کی ریپورٹ دکھاتی ہے پھر چینگ کو بھروسہ نہیں ہوتا کینہ اپنے ڈاکٹر کو بلاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ سج ہے میں اس کن ایک مہینے سے پریگننٹ ہے اس کے بعد چینگ اس ڈاکٹر سے سج بتانے کو بولتا ہے کہ وہ بچہ کتنے مہینے کا ہے ڈاکٹر اسے پھر سے جھوٹ بولتا ہے چینگ کہتا ہے کہ تمہیں بے خوف لگتا ہوں کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے کب کیا کیا ہے میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ تین مہینے سے پریگننٹ ہے دوسطرہ جاوسی اپنے بچے کے لئے گفٹ رپے کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں ہوں گی پر میں اوپر سے تمہیں بڑا ہوتے ہوئے دیکھوں گی تبیوہ کن بھی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج میں تمہیں گوڈ نیوز سنانے آئی ہوں میں تمہارے بریدر فینک کے بچے سے پریگنٹ ہوں جاوسی کہتی ہے کہ میرے ان سب سے کوئی لیلنے دینا نہیں ہے کن کہتی ہے کہ تمہارا لیلنے دینا کیسے نہیں ہے تم چینگ کے بچے سے پریگنٹ ہو اور وہ اسے دھکا مکی کرنے لگتی ہے جاوسی اسے کہتی ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو تبیکھیں ناٹک کرنے لگتی ہے کہ تم میرے بچے کو ہام کرنا چاہتی ہو تبیوہ چینگ بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے ہوسپیٹل لے کر جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ آپ کے وائف کا مسکیریج ہو گیا ہے وہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن پائیں گی گھر آ کر چینگ جاوسی پر گصہ کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ کن کا بچہ مر چکا ہے اب وہ کبھی بچہ نہیں کر پائے گی کیا آپ تمہیں خوشی مل گئی ہے چینگ سے کہتا ہے کہ اس نے پہلے مجھ پر اٹیک کیا تھا میں نے اسے بس دھیرے سے دھکا دیا تھا وہ ناٹک کر رہی ہے اس کا مسکیل پہلے سے ہی ہو گیا ہوگا چینگ کہتا ہے اب تمہیں اپنا بچہ کن کو دینا ہوگا وہ اس کی مذہر بنے گی چینگ سے کہتا ہے کہ کبھی نہیں وہ میرے بچے کو مانا چاہتی ہے چینگ کہتا ہے کہ میرا بلیف کرو وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جہاں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جب ایک زندگی تمہیں سچ کا پتہ چلے گا تو کیا تم چینگ کی نیچ سو بھی پاؤ گے یہ کہہ کر وہ بہوش ہو جاتی ہے چینگ اسے ہسپیٹل لے آتا ہے جہاں ڈاکٹر جی اسے مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے بس کچھ ہی وقت بچا ہے چینگ کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ اس کی ہارٹ ڈسز کافی سیریس ہو گئی ہے اسے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے چینگ کہتا ہے کہ یہ سب مجھے کیسے پتہ نہیں ہے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ یہ سب کئی ساری باتیں ہیں جو تمہیں اب بھی پتہ نہیں ہے تب ہی وہاں کیپٹن لو آ جاتے ہیں وہ کن سے کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کی لائی واپس دو چینگ کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری انفرمیشن کی وجہ سے کن نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر کے مجھے دھمکایا اور اس نے میری بیٹی کو مار دیا اب وہ مجھے بھی مارنا چاہتی ہے پھر وہ کن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تب چینگ انہیں ڈھوکتا ہے کیپٹن لو اس سے کہتے ہیں کہ اس نے اس مومو نام کی لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تھی جس سے تمہیں کورنی اڈرنیٹ کی تھی کن کہتی ہے کہ بکواز کرنا بند کرو اور وہ ان پر چاکو سے حملہ کرتی ہے پھر چینگ اس چاکو کو پکڑ لیتا ہے کن پاگل ہو جاتی ہے تب نارسا کر اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے انجیکشن لگا دیتی ہے اس کے بعد چینگ کیپٹن لو سے کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو مومو کے پاس لے جاؤں گا تو کیا آپ اسے پہچان لیں گے کیپٹن لو سے ہاں کہتے ہیں چینگ انہیں جاؤسی کے پاس لے کر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی مومو ہے یہاں بھی کافی پتلی ہو گئی ہے پر یہی وہ لڑکی ہے تب ہی وہاں ڈکٹر جی آ کر چینگ سے کہتے ہیں کہ جاؤسی کی کنڈیشن آٹو کنٹرول ہو گئی ہے خود کو تیار رکھو کچھ بھی پورا ہو سکتا ہے پھر وہ اسے کن کی میڈیکل ریپورٹ لاکر بتاتے ہیں کہ مسکیرس سات دن پہلے ہی ہو چکا تھا اور اسے کوئی ہارڈ ڈیسیز بھی نہیں ہے چینگ جاؤسی سے معافی مانگنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کو چاند دو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں چاہے تو مومو ہو یا نہ ہو چینگ جب اس کے وارڈ میں آتا ہے تو وہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے دوستر ڈوکٹر جی کہتے ہیں کہ جاؤسی بھی گائب ہو گئی ہے چینگ پولیس کو لے کا کنڈ کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مومو کہاں ہے کنڈ کہتی ہے کہ اسے تمہیں جندہ ہی دفنا دیا ہے اسے میرے علاوہ اور کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا میرے مننے کے بعد تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤگے چینگ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو تبکہ انہوں سے دھکا دے کر بلڈنگ سے کوچھ جاتی ہے سیکیٹری چینگ سے خود کو سامالنے کے لئے بولتا ہے چینگ کہتا ہے کہ مومو کو ڈھونڈو چاہے اس پورے شہر کو اٹھا ہی کیوں نہ کرنا پڑے آرہ سال بیچ جاتا ہے چینگ خود کو جاؤسی کے روم میں لک کر لیتا ہے جہاں جاؤسی نے اپنے بی بی کے لئے کئی سارے گفٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی سیکیٹری اسے بتاتا ہے کہ ہمیں مومو مل گئی ہے دوسرے ہمیں دکھاتے ہیں کہ جاؤسی بیٹے کو جن دیتی ہے جاؤسی ڈاکٹر جی سے تھینکیو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کی وجہ صحیح میں آج جندہ ہوں ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم نے یہ وچ آن کر رکھی تھی جس سے میں نے تمہاری لوکیشن ڈھونڈ لی اس کے بعد جاؤسی ڈاکٹر جی سے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا دوسرے ہمیں چینگ کو بھی جاؤسی کے پاس آتے ہوئے دکھاتے ہیں ڈاکٹر جی اس سے کہتے ہیں کہ تھوڑے دیر اور رکھو جاؤسی کہتی ہے کہ اب میں اور نہیں رکھ سکتی اب میں تھک چکی ہوں اور وہ بھیوش ہو جاتی ہے چینگ بھی وہاں آ جاتا ہے پھر وہ جاؤسی کو ہسپٹیل لے کر آتا ہے چینگ ڈاکٹر جی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا ڈاکٹر جی کہتے ہیں کیونکہ وہ لاس ٹائم سے تمہارے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس نے اس آدھے سال میں کبھی بھی تمہارا نام نہیں لیا پر آج اس نے اس بچے کا نام شونیان رکھا ہے وہ اسے تمہارے لئے چھوڑ کر گئی ہے چینگ اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی سوٹیبل ہارٹ نہیں مل پا رہا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے چینگ بچے کو ڈاکٹر جی کو دیکھ کر جانے لگتا ہے اور اپنا ہارٹ جاؤسی کو دے دیتا ہے اس کے بعد ہمیں پاس سال بعد کا سین دکھاتے ہیں جان جاؤسی اپنے بیٹے کو چینگ کی ٹوم کے پاس لاتی ہے پھر جاؤسی نیان کو چینگ کی ریکورڈنگ سناتی ہے چینگ کہتا ہے کہ آج تمہارا سکس بڑڈے ہے میں نہیں جانتا کہ تم گرل ہو یا بوئی ہو جارانوٹی مت بننا اور اپنی موم کو پریشان مت کرنا ڈیڈی آسمان میں مانسر سے لڑنے جا رہے ہیں اس کے بعد نیان ڈاکٹر جی کو گوٹ پھدا کہہ کر انہیں حق کر لیتا ہے اور یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے